اور میں تین دن سے انتظار کر رہا تھا خیر یہ ہندوستان سب کا ہے سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں کہ وہ کسی دھرم کے ہیں مذہب کے ہیں برادری کے ہیں سب کو یہی رہنا ہے اور ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں لہذا ہندوستان میں رہ کر ہم بحیثیت مسلمان کے زندگی گزارتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے جب تک کہ دیش کے اندر انصاف اور ہمدردی نہیں ہوگی اس وقت تک دیش ترقی نہیں کر سکتا اس لیے اس وقت سارے دیش کے حالات بہت خراب ہیں اور جگہ جگہ جیسے شاہین باغ میں جامع ملیہ اسلامیہ میں علیگر یونیورسٹی میں حضرت نام الدین علیہ میں جین یوں میں اور سنبھل میں جگہ جگہ بہرحال لوگ دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پر امن طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم سی اے اے ان سی آر اور ان پی آر کی میں مخالفت کرتا ہوں اور اس بات کی مانگ کرتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ واپس لے اس لیے اور جو لوگ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں اور بھولی عورتیں اور بھولے لوگ دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں کہ آج پچاس پچاس دن ہو چکے ہیں لیکن اس کے باہدور نہیں ماننی صدیش ہے ان سی آر کا ویروہ دے ہیں ان رسی کا ویروہ دے ہیں آپ نے کہا ان سی آر کا ویروہ دے ہیں نہیں ان سی آر کا ویروہ ان سی آر میں ہی کہاں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے یہ کہاں میں نے اس میں لہذا میں اس بات کی چاہے آپ نے ٹائم تو میرا سب لے لیا بارال میری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو سن لو شیر میری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامتیں یہ سمجھ لو تو اس لیے زیادہ ظلم اچھا نہیں ہوتا یہ ظلم کرنا مناسب نہیں ہے ہنگوستان کے اندر بھائی چارگی پیدا کرو اتحاد پیدا کرو اگر ملک کو نیا دیش بنانا ہے نیا ملک بنانا ہے اچھا ملک بنانا ہے ترقی آفتہ ملک بنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی جب ہی آگے بڑھ سکتا ہے ظلم نہیں کرنا ہوگا اور آخیر میں یہ شیر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ابھی کیا ہے کل ایک ایک بون کو ترسے گا میں خانہ ابھی کیا ہے کل ایک ایک بون کو ترسے گا میں خانہ جو اہلِ ذرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے یہ مت سمجھئے اگر یہ ملک ہر ملک کے اندر پانٹیاں بدلتی رہتی ہیں ہکومتیں بدلتی رہتی ہیں بل نہیں لائے گیا عوامی عوام کے لیے غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے اس لیے یہ سب سے پہلے اس دیش کے اندر مہنگائی بڑھی ہے اور لاکھوں آدمی بے روزگار ہو گئے اور ہماری جی ڈی پی کہاں پہنچ گئی مانی صدشگن صدن کا سمیں سات بجے تک تھا مانی تی